ملائم سنگھ ملائم سنگھ یادف کی جو سمپتی ہے اس کو لے کر کے دونوں بھائیوں کے بیچ میں آخرکار اگلا اترادھکاری جو ہے وہ کون ہوگا لیکن اب آج جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ بے حدی دھیان سے سنیے گا کیونکہ دیکھیں آج کے اس خاص ریپورٹ کے ذریعے میں آپ کو سمپتی کے ان تمام پہلوں سے روبرو کرواؤں گی جو پورے پڑیوار کو اس سمیں جو ہے ایک چنتہ کے وشے کے روپ میں دکھائی دے رہا ہے آپ کو تا دے کہ یادف پڑیوار کے اندر خلوالی مچ چکے کیونکہ اب جو ان کے بیچ کا ایک مکھیا تھا وہ جا چکا ہے جس نے آج تک سبی کو سنجوئے رکھا تھا لیکن اب اس گھڑی میں جو ہے اس طرح سے ان کی سمپتی پر اس راج کے کھلتے ہی کیسے سیاسی ماہول بدلے اور کیسے یادف پڑیوار اور بھی بڑی طریقے سے بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے چلیہ ہم آپ کو اس خاص ریپورٹ کے ذریعے دکھاتے ہیں دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ سماجوادی پارٹی کے سرکشک اور اترپردیش کی راجنیتی کا بڑا نام ملائیم سنگھ یادف پچھلے کئی دنوں سے گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں بھرتی ہے اترپردیش سے تین بار مکھے منتری رہ چکے ملائیم سنگھ یادف کے سواستے میں خاص صدھار نہیں ہوا ہے جانکاری کے مطابق فیلال ملائیم کو اسپتال میں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے کچھ سمیے پہلے ہی ملائیم سنگھ کی دوسری پتنی سادنا سنگھ کا بھی ندھن ہوا ہے ملائیم سنگھ راجنیتی سے لے کر اپنے پاریوارک ماملوں کے لیے ہمیشہ سے سرکھیوں میں رہے راجنیتی میں ان کی بھومی کا اہم اور دمدار رہی دیش کے رکشہ منتری کے پت پر رہنے والے ملائیم سنگھ تین بار اترپردیش کے مکھے منتری نیوکت ہوئے آخری بار انہوں نے سال 2019 میں لوگ سبھا چناؤ لڑا تھا راجنیتی کے الگ اگر ان کے پاریوارک جیون پر گوھر کرے تو وہ اٹاوہ کے سیفائی گاؤں کے رہنے والے ہیں اٹاوہ مینپوری میں یادب پڑیوار کا دب دبا ہے ملائیم سنگھ یادب کا یہاں پیترک آواز ہے چلے جانتے ہیں سپہ سرکشک اور یوپی کے مکھے منتری رہے ملائیم سنگھ یادب کے پاس کتنی سمپتی ہے دیکھیں ریپورٹ کے مطابق سپہ سرکشک ملائیم سنگھ کرشی اور لوگ سبھا سے ملنے والے ویتن کے ذریعے کمائی کرتے ہیں 2019 لوگ سبھا چناؤ کے لیے جاری حلف نامے کے انصار ان کے بینک کھاتے میں چھپل لاکھ روپے جمع ہے اور لگ بھگ سولہ لاکھ روپے کی نگدی ہے اس کے علاوہ بات کر لے تو پور مکھے منتری اٹاوہ کے سیفائی میں رہنے والے ہیں ان کے پاس کرشی یوگی کروڑوں کی سمپتی ہے ریپورٹ کے مطابق ملائیم کے پاس سات کروڑ روپے سے ادھک کی کرشی بھومی ہے ساتھی دس کروڑ روپے سے زیادہ کی گیر کرشی بھومی ہے سپہ پرمک کے پاس ایک ٹویوٹا کار ہے جس کی قیمت لگ بھگ سترہ لاکھ روپے سے ادھک ہے لگ بھگ پچاس ہزار سے زیادہ قیمت کا ان کے پاس ایلیمنیٹر واہن بھی ہے گھر کی بات کرے تو ملائیم سنگھ کا لکھنوں میں گھر ہے جہاں وہ پتنی سادنہ کے ساتھ رہتے تھے ایٹابا میں بھی ان کا ایک پلوٹ ہے سال دوہزار انیس لوگ سبا چھناف کے دوران دیئے حلف نامے کے مطابق ملائیم سنگھ یادب کے پاس قریب پندرہ کروڑ سے ادھک کی سمپتی کے وہ مالک ہیں نامنکن داخل کرتے سمیں شپت پتر میں انہوں نے اپنی چل اچل سمپتی سولہ کروڑ باون لاکھ چوالیس ہزار تین سو روپے بتائی تھی حالکہ اس کے پہلے سال دوہزار چودہ لوگ سبا چھناف میں ملائیم سنگھ نے گیارہ کروڑ روپے کی سمپتی کی گھوشنا حلف نامے میں بتائی تھی یہاں پر ان کی سمپتی کو لے کر ہم نے آپ کو پورا بیورہ دیا ہے دیکھیں یہاں پر جہاں ایک طرف دیکھا جا رہا ہے کہ ملائیم سنگھ یادب کی طبیعت جو ہے وہ لگتار خراب ہو رہی ہے اس بیچ میں ملائیم سنگھ یادب کو لے کر ان کی سمپتی کو لے کر کے کافی لوگ جاننا چاہ رہے تھے اسی لئے ہم نے یہ ریپورٹ تیار کی بہرحال یہاں پر ان کی سمپتی کے بعد ایک سوال ہے جو سب سے زیادہ اُبھر کر کے سامنے آ رہی ہے کہ آخر کار ملائیم سنگھ یادب کی سمپتی کا اگلا مالک کون ہوگا کیونکہ دیکھیں یہاں پر ان کی سمپتی کروڑوں میں اور ایسے میں پاریوارک ویوات جو ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے تو پاریوارک ویوات کو دیکھتے ہوئے یہاں پر سب سے زیادہ اکھلیش یادب کو جو ہے توجہ ملے گا ملائیم سنگھ یادب کی سمپتی یا پھر ان کے کسی بھی چیز پر جو ہے حق جمانے کا تو ایسے میں دیکھیں ان کے چھوٹے بھائی پرتیخ یادب جو ہے وہ بھی یہاں پر اپنی طرف سے جو ہے بگاوت کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں شپال یادب جو بہت سمیں سے چپ بیٹھے ہیں اکھلیش یادب کے خلاف بولنے سے لے کر تو وہ بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ بولتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر اگر ہم کل ملا کر کے بات کرے تو چاروں طرف جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں ایک بہت بڑی خلبلی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں یہاں ملائیم سنگھ یادب جو ہے اپنی خلاف طبیعت کو لے کر کے اسپتال میں بھرتی ہیں ڈاکٹرز جو ہے لگتار ان کا علاج کر رہے ہیں باوجود اس کے ابھی تک کوئی ستھرتا کے خبر جو ہے وہ سامنے نکل کر کے نہیں آ رہی ہے ایسے میں شپال یادب ہو پرتیق یادب ہو ڈمپل یادب ہو یا پھر پڑیوار کا کوئی بھی صد سے سب ایک ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں ان کے لئے پراتھرہ کر رہے ہیں اسپتال میں لگتار جو ہے ملنے کا سلسلہ جاری ہے باوجود اس کے جب یہاں پر سمپتی بٹوارے کی بات آئے گی تو کیا یہاں پر اکھلیش یادب کے اوپر تمام پریوار کے لوگ جو ہے ہاوی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر اکھلیش یادب جیسے انہوں نے پوری پارٹی اپنے نام کر لی کیا وہ یہاں پر ملائیم سنگھ یادب کی سمپتی بھی اپنے نام کرنے میں سفل رہیں گے یا نہیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اسی اہم سوال کے جواب کے لیے ہم نے اپنے ایک صحیح یوگی سے بات شیط کی تو چلیے اب اس ریپورٹ کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کار کیسے ملائیم سنگھ یادب کی سمپتی پر اس خلاصے کے بعد اور اسپتال میں چل رہی ہلچل کے بعد آخر کار اکھلیش یادب یا پرتیخ یادب یا پھر شپال یادب کس کے ہاتھ میں جو ہے ملائیم سنگھ یادب کی سمپتی کا باغ دور جائے گا اور اس کے بھی پہلے یہ سوال کی جواب بہت ضروری ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ باغ دور جائے گا کیا وہ یہاں پہ پاریوارک ویواد روکنے کا کام کرے گا یا پھر اس میں اور بھی زیادہ اضافہ کرے گا دیکھیں ہماری یہ خاص ریپورٹ سوال یہ ہے کہ جو اکھلیش یادب ہے کیا یہاں پر ایک اترادھیکاری کی بھومی کا آب آگی جا کر کے نبھائیں گے ملائیم سنگھ یادب کی جتنی سمپتی ہے ان کی سمپتی کڑوروں میں ہے کیا اکھلیش یادب جو ایک وقت اپنی پتنی سے بھی پیسے لیتے ہوئے نظر آتے کیا ان کو ہی ملائیم سنگھ یادب کی پوری سمپتی ملے گی یا پھر پاریوار میں تمام لوگوں کے ساتھ باٹی جائے گی دیکھیں جس طریقے سے آپ نے اترادھیکاری کی بات کیے تو ابھی سماجوادی پارٹی کرتا دھرتا کے طور پر اکھلیش یادب کو ہی جانا جاتا ہے اور ساتھی ملائیم سنگھ یادب جب سواست تھے اس سمیں بھی تمام جو کاربھار ہے وہ اکھلیش یادب کے ذمہ ہی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس سمیں جو بری حالت ہے ان کی ایک طریقے سے وہ جوج رہے تمام بیماریوں سے تو اگر اس طریقے کی کوئی دکھت گھٹنا سننے کو ملتی آنے والے سمیں میں تو سیدھے طور پر تمام جو ایک طریقے سے وارث کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو اکھلیش یادب ہی ان کے ذمہ دار ہوں گے بھلی پریوار میں کارک لوگ اس طریقے کی دعوے کر سکتے ہیں لیکن لڑائی میں جیت جو اکھلیش یادب کو ہی ملے گی لیکن اس سے پورا پریوار نہیں ٹوٹ جائے گا دیکھیں پریوار اکھلیش یادب کا یادب پریوار کی بات کی جائے اتر پردیش میں تو ایک طریقے سے ٹوٹ آئی ہوا پرنہ یادب بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئی شیپال یادب ویدان سبح چناؤ کے بعد الگ ہو گئے راشت پتی چناؤ کے سمیں انہوں نے اکھلیش یادب کے خلاف جا کر کے تمام بیان بازی کی تو پوری طریقے سے آپ دیکھیں کہ پریوار تو بھی کھرائی ہوا اب اکھلیش یادب کی ایک طریقے سے ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ وہ ملائم سنگھ یادب جبکہ اس ستی سے گزر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد پارٹی کو ملائم سنگھ یادب کی سمپتی کو لے کر اس بڑے راج سے ہم نے آج پردہ اٹھایا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا یادب پریوار سے جوڑی تمام اپ ڈیٹس جو ہے ہم آپ تک لے کر آتے رہیں گے تب تک آپ بنی رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے اسپن آئی نیوز